اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹریٹ فان احمد آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم ڈائیبائٹیز کو ڈسکس کریں گے ڈائیبائٹیز ایک ایسی بماری ہے جس سے ہر سال دنیا کے اندر سات کروڑ سے زیادہ لوگ کی دیتھ ہو جاتی ہے ڈائیبائٹیز ایک ایسی بماری ہے جس سے ہر سال چار کروڑ سے زیادہ لوگ کی پری مچور دیتھ ہوتی ہے اور ان دیس کی زیادہ ریشو پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگا دیش جیسے ملکوں میں دیکھی جاتی ہے ڈائیبائٹیز ایک ایسی بماری ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ساڑھے تین کرو سے زیادہ لوگ کو یہ بماری پائی جاتی ہے ڈائیبائٹیز ایک ایسی بماری ہے کہ اگر ہم بلڈ شگر کا ٹیسٹ کریں اور ہم دیکھیں کہ ڈائیبائٹیز میں پاکستان کی ریشو کیا ہے تو تقریباً ہر چوتھا پانچپا بندہ ڈائیبائٹیز سے افیٹ ہوتا ہے اس لحاظ سے پاکستان دنیا کے اندر نمبر ون پوزیشن پر کھڑا ہے جن لوگوں میں ڈائیبائٹیز زیادہ پائی جاتی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ڈائیبائٹیز کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے ڈائیبائٹیز سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈائیبائٹیز کی پریونشن کیسے کی جاتی ہے ڈائیبائٹیز کو کیا ٹائپس ہوتی ہیں اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈائیبائٹیز کی بہتر طریقے سے مینیمنٹ کیسے کی جاتی ہے یہ ذریعہ بھی کہ ڈائیبائٹیز کے اوپر ہم نے دو ویڈیوز کیا بنائیں گے ٹو پارٹس کے اندر جائیں گے پارٹ ون کے اندر ہم اویرنیس اور پریونشن کی بات کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پھر ہمارا پارٹ و دیکھئے گا جس کے اندر ہم ڈائیبائٹیز کی بہتر طریقے سے مینیمنٹ بتائیں گے ویڈیو کی سیزم ہم ڈسکس کریں گے یہ ڈائیبائٹیز کا ڈائیگنوزز کیسے کیا جاتا ہے اس لئے بہت آسان اور سمپل ہے اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہے کہ شوگر فاسٹنگ کی جائے شوگر فاسٹنگ کے لئے نارمی ہم یہ انکرز کرتے ہیں کہ دس سے بارہ گھنٹے آپ بوکر ہیں یوں لی ہم کہتے ہیں رات آٹھ نو بے کے قریب آپ خانہ کھا لیں اور صبح آٹھ اور نو کے قریب جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اگر آپ یہ ویڈیو ون ٹونٹی سکس میلی گرام سے زیادہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائیبائٹیز ہے لیکن یہ انکرز کی جاتا ہے یہ کم کب دو دفعہ ویڈیو آنی چاہیے یعنی کہ آج اگر آپ کی ویڈیو ون ٹونٹی سکس آئی ہے اور کل بھی دوبارہ اسے ٹیسٹ کروائے تو پھر آجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائیبائٹیز ہے نمبر دو آج کے دور میں بہت پاپولر ٹیسٹ ہے ایچ بی ای ون سی یہ آپ کو تین ماہ کی شوگر بتا دیتا ہے اور اگر یہ ویڈیو سکس پنٹ فائی پرسن آجے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائیبائٹیز ہے اب اس بات پر ڈسکس کر لیتے ہیں کن لوگوں کو لازمی طور پر ڈائیبائٹیز ملائٹس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ایسے وہ تمام لوگ جن کی عمر پچیس اور چالی سال کے درمیان ہے ان کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے کیونکہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے ہر چوتھا پانچپا پاکستانی جس کی عمر پچیس اور چالی سال کے درمیان ہے ان کے اندر یہ ڈائیبائٹیز پائی جاتے ہیں کیونکہ ڈائیبائیٹیز کی کوئی سیمٹم نہیں ہوتی بلڈ پرشی کوئی سیمٹم نہیں ہوتی یہ ایک سائلنٹ کلر ہے اس لئے لازمی طور پر اپنا ٹیسٹ بھی نمبر ٹو جو لوگ اوورویٹ ہیں جو موٹے ہیں چاہے وہ دس سال کا بچہ ہے چاہے وہ بارہ سال کا بچہ ہے اس کو لازمی طور پر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے تیسرا ایسے لوگ جن کی فیملی کے اندر ڈائیبائیٹیز ران ہوتی ہے ان کو بھی اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے ایسے لوگ جن کی فیملی کے اندر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ان کو بھی اپنا لازمی طور پر ڈائیبائیٹیز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے ویڈیو کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ڈائیبائیٹیز کی ٹائپ کون کون سے ہوتی ہے ذہن میں ایک ہے کہ دو بڑی ٹائپ ہیں ٹائپ ون یہ ٹائپ ون جو ہوتی ہے یہ بچوں میں پائے جاتی ہے دو سال تین سال چار سال دس سال کے بچوں میں اور نارملی ان لوگوں کے اندر انسولین نہیں بنتی یہ سارے زندگی انسولین ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں اور انسولین نہ لگائی جائے تو ان کی دیتھ ہو جاتی ہے یہ نارملی اگر سو بچہ ہوگا سو بندہ ہوگا تو اس میں سے ایک یا دو بندے کو ہو سکتی ہے دوسری ہے ٹائپ ٹو ڈائیبائیٹیز جو ہماری لائسٹرال ریکٹڈ ہے یہی دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس کے اندر انسولین تو بنتی ہے لیکن انسولین صحیح ٹھیکے سے کام نہیں کرتی اور یہ بہت کامن ہے یہ اپنے لائسٹرال میں تبدیل لائکے بہتر کی جا سکتی ہے اسی کے بارے میں ہم زیادہ فوکس کریں گے اس کے علاوہ دو چھوٹی ٹائپ بھی ہیں جس میں ایک گیسٹریشنل ڈائیبائیٹیز ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو جیسے فیملی پریگننسی ہوتی ہے پریگننسی کے دوران ان کی ڈائیبائیٹیز آ جاتی ہے شگر لیول بڑھ جاتا ہے لیکن یوں ہی ڈیلیوری ہوتی ہے تو یوں ہی دیکھا گیا ہے کہ ان کی ڈائیبائیٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کے اندر جو یہ ڈائیبائیٹیز آ جاتی ہے گیسٹریشن ڈائیبائیٹیز ان کے سارے زندگی رہتی ہے نمبر فور پہ مچورٹی آنسے ڈائیبائیٹیز جو ہی بچے بڑے ہوتے ہیں داس سال کے بارہ سال کے وہ بہت زیادہ اوبرویٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کے اندر بھی ٹائیب 2 ڈائیبائیٹیز دیکھی گئی ہیں شروع میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں شاید ٹائیب 1 ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں ٹائیب 2 ڈائیبائیٹیز یہاں پر انسلین صحیح کام نہیں کرتی وہ مچورٹی آنسے کے ساتھ بچوں میں یعنی داس بارہ چودہ سال کے بچوں میں بھی دیکھیں گئی ہے ویڈیو کے سیسے ہم ڈسکس کریں گے کیا ڈائیبائیٹیز سے بچا جا سکتا ہے کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے یس کیونکہ زیادہ جو ٹائیب 2 ڈائیبائیٹیز ہے اس کا ہمارا جو ریلیشن بنتا ہے وہ لائسٹائل سے ہے کیونکہ دس میں سے نو لوگوں میں جو ڈائیبائیٹیز پائی جاتی ہے اس لئے بہت سیمپل سٹریٹیجی ہے نمبر ایک اپنا ویٹ کبھی بھی آپ اوورویٹ نہ ہو کبھی آپ کو اوبیز نہ ہو اپنا ویٹ اگر آپ کا فرز کریں آپ کا بڑھ گیا ہے تو کوشش کریں ایز ارلی ہے تو اس کو دس پرسن پندرہ پرسن نیچے لے کیا اگر آپ ریگولر بیسے بھی واک کرتے ہیں اکسرسائز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ بہترین سٹریٹیجی کو ڈاب کر رہے ہیں جس سے آپ کی ڈائیبارٹی سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر کاربز کم کرتے ہیں میٹھا کم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہائی پروٹین ڈائیٹ آپ ایسی کرتے ہیں پلانٹ بیس ڈائیٹ پر آتے ہیں آپ ویجی ٹیبل پر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیبارٹی سے بچا سکتے ہیں یہ بہت سیمپل اور اصان سٹریٹیجی ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹن جو چیز ہے کہ سٹریس انزائیٹی ڈپریشن سے بچیں اور آپ سٹریس انزائیٹی ڈپریشن سے بچیں گے تو اس سے بھی آپ کی ڈائیبارٹی سے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ویڈیو کے ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈائیبارٹی سے کمپلیکیشن کیا کیا ہے یہ ہماری بارڈی کو کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے تو یہ جن میں کس کر میجر کمپلیکیشن کی بات کی جائے تو یہ ہمارے خون کی بڑی نالیاں ہیں ان کے اندر کٹھا ہو کے ہمارے اگر فرد کریں دماغ کو جو نالیاں جا رہی ہیں ان کے اندر کٹھی ہوگی تو ہمیں فالج اٹیک ہوگا ہمیں سٹوک ہو جائے گا اگر ہمارے ہارڈ کی طرف جو بلڈ ویسل جا رہی ہیں ان کے اندر کٹھی ہوگی تو ہمیں ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے اگر فرد کریں ہماری ٹانگوں کے نالیوں کے اندر کٹھی ہو جائے تو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی ٹانگ کاٹنا پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری خون کی چھوٹی نالیاں اور جو نروز ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی بنائی ایفیکٹ ہوتی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گردے پھیل ہو جاتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہر وقت کمپلیٹ کرتے ہیں ڈائیبائٹیز کے کہ ہمارے ہاتھوں میں سویاں چوب رہی ہیں ہمارے پاؤں میں برنی ہیں ہمارے پاؤں ہر وقت جیسے جلتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے یہ دیکھا گیا ہے ڈائیبائٹیز انتہائی دینجرس مماری ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے یہ دن میں کی کہ یہ ڈائیبائٹیز کے اوپر ہمارے پارٹ ون تھا جس کے اندر ہم نے آپ کو اویرنس اور پریونشن کمپلیکیشن اور ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کیا ڈائیبائٹیز کو جار سے ختم کیا جا سکتا ہے کیا ڈائیبائٹیز کی بہتر منیمنٹ کیا ہے تو ہماری نیکس ویڈیو دیکھیں اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دور میں جو ڈائیبائٹیز کو جار سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور انتہائی آسان طریقے سے بھی منیج کیا جا سکتا ہے امید ہے کہ ڈائیبائٹیز کے پارٹ ون کے اوپر آپ کو ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل لائکنگ کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری نئے ویڈیوز کے بارے میں گاہی ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ